بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام انیلیٹیکل کے بعض پویسٹن اپنے ڈیٹا کے لحاظ سے کافی بڑے اور کافی پیچیتا ہوتے ہیں اور معلومات کا ایک ڈیر ان کے اندر ہوتا ہے اسی طرح کا ایک کوئسٹن ہم آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہے کہ آپ ایک دفعہ سٹیٹمنٹ کو خود ریڈ کر لیں اگر ایک دفعہ آپ خود اس کو ریڈ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اس لیکچر کی سمجھ آ سکے گی اگر تو آپ کو سکرین پہ یہ نظر آ رہی ہے تو اسے یہاں پڑھ لیجئے اور اگر سکرین پہ نظر نہیں آ رہی ہے تو نیچے ڈسکرپشن یا کمنٹ میں پڑھئے اور اگر کہیں بھی نظر نہیں آتی تو ہمیں ای میل کیجئے اور اس کے کوپی حاصل کر لیجئے ای میل میں منشن کر دیجئے گا کہ سبوے لائنز والا تو سٹیٹمنٹ کے ساتھ سٹیٹمنٹ تو صرف تین ہے لیکن خود سٹیٹمنٹ اچھا خاصہ معلومات کا ایک دیر ہے تو آپ نے اگر سٹیٹمنٹ پڑھ لی ہے تو ہم اس پہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں سٹیٹمنٹ کےتی ہے سٹیٹمنٹ کےتی ہے سٹیٹمنٹ کےتی ہے سووے کی چھے لائنے ہیں اور ان لائنوں کو جو نام دیئے گئے ہیں وہ کیا ہیں A, B, C 1, 2, 3 گویا دو پہلی تین لائنوں کو letters allot کیے گئے ہیں اور آخری تین لائنوں کو numbers allot کیے گئے ہیں When it snows تو پہلی بات جو ہمارے knowledge میں یہاں آئی وہ یہ کہ ایک ہے سنو کا سیزن جب سنو پڑتی ہے برف پڑتی ہے تو morning service صبح کی service on the B line is delayed line B پہ delay کر دی جاتی ہے گویا service بند نہیں کی جاتی اس میں کچھ تاخیر کر دی جاتی ہے اگلی لائن کہتی ہے When it rains are snow rain ہو یا snow گویا بارش ہو یا برفباری ہو تو پھر کیا ہوتا ہے service on A 2 and 3 is delayed both morning and afternoon سبو اور سپہر دونوں اوقات کی service کو بند کر دیا جاتا ہے نیکسٹ کہتا ہے ہے آپ کہہ دیجئے zero سے نیچے ہے گویا برف جمی ہوئی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے afternoon service is cancelled تو after noon کی جو service ہے وہ cancel کر دی جاتی ہے on either line A or line 3 but not both line A پہ یا line 3 پہ لیکن دونوں پہ نہیں when temperature rises above 90 degree اور جب temperature 90 degree سے زیادہ ہو جاتا ہے گویا تھوڑا محول گرم ہو جاتا ہے گرمی پڑھنا شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے afternoon service is cancelled on either C line or 3 line but not both کسی ایک line پہ afternoon کی service کو cancel کر دی ہے and when service on line A is delayed or cancelled جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ line A کی service کو delay کیا جائے یا cancel کیا جائے تو دونوں صورتوں میں جو C line ہے اس کی service بھی delay ہو جاتی ہے کیونکہ یہ line A کے ساتھ connect ہوتی ہے تو اس وجہ سے جب Aves پہ ہی جو train ہے وہ لیٹ جائے لیٹ گی تو C پہ بھی service کو مسئلہ در پیش آجائے گا اسے انتظار کرنا پڑے گا پیچھے سے گاڑی آئے تو آگے line پہ چلائی جائے and when service on line 3 is cancelled جب line 3 پہ service کو cancel کیا جاتا ہے service on the line B which connect with line 3 is delayed تو پھر جو line B ہے جو line 3 کے ساتھ connect ہوتی ہے اس پہ service کو کیا کر دیا جاتا ہے delay کر دیا جاتا ہے دینے لیے آپ کو table میں کافی ذہان کا مزارہ کرنا پڑے گئے پہلی بات جو ہمیں لانی ہے وہ یہ کہ ہمیں جتنی line یں ہیں ان کے نام enter کرنے تو line A ہے B ہے C ہے 1 ہے 2 ہے اور 3 ہے ایک تو ہم نے lines کے نام لکھ لی ہے اب ہم کیا کریں گے ہر line میں دو طرح کی service ہے ایک service ہے morning کی اور ایک service ہے afternoon کی تو ہمارے کے نیچے دو categories بنا لیں morning اور afternoon morning and afternoon morning and afternoon morning and afternoon تو ہر ایک کی یہ categories ہمارے پاس آ جائیں گی اور ہم جو ہے وہ distinguish کر لیں گے اور جب question ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو اس وقت اس کو سمجھ نہیں اور اس کے method پہ grip کرنے پہ focus کیا کریں یہ جلدی مچانے والی بات کہ یہ لمبا ہو رہا ہے چھوٹا ہو رہا ہے اس کی طرف دیان نہ دیا کریں لمبے چھوٹے کے الگ issues ہیں پہلے concepts کا ہونا ضروری ہے کہ how to deal with the situation یہ ہم نے categorize کر لیا ان کی services کو morning اور afternoon کے حساب سے اس کے بعد اب ہمارے پاس ایک category اور ہے اور وہ category کیا ہے کہ ایک situation ہے سنو کی from یہ category بنا سکتے ہیں سنو کی پھر ہمارے پاس category ہے rain کی پھر ہمارے پاس category ہے temperature below 30 degree پھر ہمارے پاس category ہے temperature above 90 degree اور اب اس کے اندر ہم entries کر سکتے ہیں کہ جو معلومات ہمارے پاس تھیں ان کو ہم اس میں درج کی تو پہلی لائن نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر سنو ہو تو مارننگ میں جو بی ہے اس پہ سروس ڈیلے ہو جاتی ہے تو اب دیکھئے لائن بی اور اس کا مارننگ اور سنو والی category تو اس پہ کیا ہوتا ہے ڈیلے ہوتا ہے تو ہم کیا نوٹ کر لیں گے ڈیلے یہ ڈیلے کہاں ہو رہا ہے بی لائن پہ مارننگ میں کب اگر سنو آتا پھر اس نے کہا تھا کہ رین یا سنو دونوں صورتوں میں ا ا ا ا ا ا سر دلے ہو جاتی ہے رین کی صورت میں بھی اور سنو کی صورت میں بھی کس پہ ا تو ا میں گویا مارننگ اور آفٹرنون دونوں ڈیلے ہو جاتی ہیں گویا ا میں سنو کی صورت میں ڈیلے آئے گا آفٹرنون میں بھی ڈیلے آئے گا رین کی صورت میں ڈیلے آئے گا مارننگ اور آفٹرنون میں ا میں اسی طرح یہ معاملہ تو کے ساتھ ہوگا ڈیلے مارننگ آفٹرنون میں چاہے رین ہو چاہے سنو اور 3 پہ بھی ڈیلے ہوگا مارننگ یہ ہم نے انفرمیشن انٹر کی جو اس نے کہا تھا کہ A2 اور 3 پہ مارننگ اور آفٹرنون میں ڈیلے ہوگا اس کے بعد جب لیس دن 30 ڈگری ہے تو اس وقت کیا ہوگا اس نے کہا لیس دن 30 ڈگری ہے تو آفٹرنون سروس کینسل ہو جائے گی A یا 3 پہ آفٹرنون کی سروس کینسل ہو جائے گی یا 3 پہ آفٹرنون کی سروس کینسل ہو جائے گی بٹ نارٹ بوت یہ پوائنٹ ساتھ لفظ R نوٹ کر لیتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک نے ہونا ہے دونوں نے نہیں ہونا اس بات کو ننے نوٹ کر لیا پھر 90 ڈگری والی کنڈیشن آگے کہ 90 ڈگری سے اب آفٹرنون سروس کینسل ہو جائے گی کس پہ سی پہ یہ سی اور اس کی آفٹرنون اور ادھر سے 90 یہ کینسل ہو جائے گی یا لائن 3 پہ جو سروس ہے وہ کینسل ہو جائے گی بٹ نارٹ بوت یہاں بھی نارٹ بوت کی بات ہے تو ہم اس کے اوپر الگ سے نشان لگا لیتے ہیں کہ ان دونوں کا آپشن ہے ایک ان میں سے ہوگی دونوں نہیں ہوگی اور پھر اس نے کہا کہ جب بھی اے پہ ڈلے آئے گا یا کینسلیشن ہوگی تو سی پہ بھی ڈلے آئے گا تو دیکھیں یہاں اے پہ ڈلے ہے جب تو اس وقت سی پہ ڈلے آنا پڑے گا تو یہاں پھر ہم سی میں ڈلے نوٹ کریں کہ جب بھی اے میں ڈلے یا کینسلیشن آتی ہے تو سی میں ڈلے یا کینسلیشن ہے اس میں ڈلے آئے یا کینسلیشن آئے تو یہ کینسلیشن ہے اوپشنل ہے تو یہاں ڈلے بھی پھر کیا ہو جائے گا اوپشنل ہو جائے گا کیونکہ اگر اس پہ کینسل ہوگی تو پھر اس پہ یہ ہوگی یہ گویا چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اگر یہ کینسل ہوگی تو پھر یہ ڈلے ہو جائے گی تو جب بھی اے پہ اس نے کہا تھا ڈلے یا کینسلیشن ہوگا تو سی پہ بھی ڈلے آئے گا اب ثری پہ کینسلیشن ہونے کا امکان یہاں ہے تو اس کا ایفیکٹ کہاں ہوگا بی پہ پھر بی پہ آئے گا ڈلے آئے گا اور ثری پہ یہاں بھی کینسلیشن ہے تو کیا آئے گا ڈلے آئے گا لیکن یہ دونوں مشروط کینسلیشن ہیں کب اس کے ساتھ جڑے ہوئے اس پہ کینسلیشن اگر ہوگی تو پھر اس کا یہ ایفیکٹ ہوگا ایسے اس کا تھا کہ ایک اسی پہ ہوگا یہ ہم نے معلومات کو ایک ٹیبل کی شکل لے لی ذمہ تھوڑا ساتھ جس کو دائم میں کرتا ہوتا کہ آپ کو پورا نظر آ سکے تو یہ بات آپ کو اگر سمجھ آ گئی تو پھر questions کو solve کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہے گا تو پہلے آپ نے statement کو پڑھنا ہے اس طرح سے map بنا لینا ہے اور map آپ کا understandable ہونا چاہیے اس لیکچر کو ہم یہاں پہ وقفہ کر رہے ہیں اور اس لیکچر کے دوسرے عصے میں ہم اس پہ پوچھے گئے جو questions ہیں انہیں ڈسکس کریں تب تگہ لیے خدا حافظ